بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب دوستو کو ہمارے چینل پور نور میں خوش آمدید دوستو آج جہاں ہم آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوئے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہار نہیں آنے والی ویڈیو ملتی رہے تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایسے لوگ جن کا نام زیر سے شروع ہوتا ہے ایسے افراد محبت کے میدان ان کے لئے بڑا پسی ہوتا ہے جب یہ لوگ مناسب سمجھتے ہیں تو اس میدان میں قدم رکھ دیتے ہیں اور جلد ہی محبت کا سمر بھی حاصل کر لیتے ہیں پھر وہ اپنی منپسند اور سے شادی کر لیتے ہیں اور جنسی معاملات میں یعنی کہ وہ اپنی بیوی سے محبت ٹوٹ کر کرتے ہیں انہیں ملاحانہ انداز میں چاہتے ہیں اور ان کے اشاروں پر کام بھی کرتے ہیں اور اس کی ہر طرح کی ضروریات کو خندہ بشانی سے پائے تکمیل تک بچاتے ہیں ایسے لوگ اصولوں کی سکتی سے بندی کرتے ہیں اور بے اصولی کے خلاف جہاد کرتے ہیں اگر کوئی حق بات اور سچائی سے بھرپور نہ ہو تو یہ بات کبھی نہ کریں گے بلکہ خاموشی اختیار کر لے گے ایسے افراد جنگیوں کو ایک سنجیدہ معاملات صبر کرتے ہیں اور بے مانی زندگی انہیں ذرا بھی پسند نہیں چاہتے کہ وہ ایسا نہیں کرتے ہو چاہتے ہیں کہ ان کے پیش نظر کوئی نہ کوئی مقصد ہو پھر وہ کسی بھی مقصد کی اطیعت اپنی زندگی یعنی وقف کر دیتے ہیں اور اس صورت میں اگلا قدم اٹھاتے ہیں انہوں نے جو صاحب کا کام کی یہ ان کا نتیجن کے سامنے آ جاتا ہے ایسے افراد جلد بازی کی عادت ان میں موجود ہوتی ہیں وہ دوسروں سے آگے بڑھنا پسند کرتے ہیں اور دیر تک کام کرنا ان کے لیے بلکہ پسند ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ بعض اوقات جلد بازی کر کے وہ بنایا ہوا کام بھی بگاڑ لیتے ہیں اور یہ بے سبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اگر انہیں کسی قسم کے نقصان کیا اعتمال ہو تو فوراں موقع سے ہٹ جاتے ہیں کچھ ہم ان کے راز غصے کے بارے میں بردات آئیں گے کہ ایسے لوگ کا جو اکثر غصے میں کام پنے لگتے ہیں غصے پر قابو پانے کے لیے انہیں بہت زیادہ ضبط کرنا پڑتا ہے مگر زیادہ تارے ہیں لوگ ایسے ہی غصے کے حالت میں دوستوں کو بھی معاف نہیں کرتے بلکہ انہیں غصے کا شکار بنا لیتے ہیں یہ لوگ خود سارور زدی ہوتی ہیں تو چنانچہ ان سے بچنا چاہیے اپنے دوستوں اور رشداروں سے بھی اس قسم کا سلوک کرتے ہیں محبت کا میدان بھی ان کے لیے غزان کا میدان بن جاتا ہے ایسے افراد خلوص، میندی، دیاندار اور دریائے دل بھی ہوتے ہیں اس لیے ان کی توقیر ہوتی ہے کہ لوگ انہیں احترام اور عزت ان کے سامنے دولت بھی وہ دولت کی پروار نہیں کرتے اور اپنے دوستوں پر خرچ کرنا بھی جانتے ہیں ایسے افراد اور اسراریت سکسیر کے مالک بھی ہوتی ہیں اور ان کا صوفیانہ پہلو انہیں کائنات کے مختلف مسائل کے بارے میں غور فکر پر آمادہ کرتا ہے کچھ ہم آپ کو ان کی محبت کے بارے میں بتاتے چلیں کہ ایسے افراد کے نزدیک زندگی بڑی کٹان ہوتی ہے جسے گزارنے کے لیے ساکت جدو جدو منت کرنی پڑتی ہے یہ محبت کو شولہ کرا دیتی ہے ان کے جذبات کے لیے یہ لوگ ہر قسم کے گھنبانی دیر سکتے ہیں محبت کے لیے یہ جان جکوں میں بھی ڈال سکتے ہیں اور خاردار رہوں پر چل کر ان پر رواں دواں بھی ہو سکتے ہیں محبت کی جنرل انہیں شیدت سے محسوس ہوتی ہے اور محبت میں پروانے کی طرح جال جانا بھی پسند کرتے ہیں اس کی محبت کے انتہا کے بارے میں بتاہیں کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہر قسم کے نقصانہ سمجھانے کے لیے سینس اوپر ہو جاتے ہیں اور اس کی مکمل حفاظت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ موت زندگی جنس اور مذہب کا اپس میں کیا تعلق ہے ان باتوں کا شعور اور ادراک اسے ہوتا ہے ایسے مرد اگر کوئی بھی کام کریں تو ان کو مکمل کرتے ہیں کچھ ان کی شادی کے بارے میں بتاہیں کہ ایسے مرد شادی کا جذبہ خاص امیت رکھتا ہے تاہم ان میں تسلط جمانے کا شدید سے رجان ہوتا ہے ایسے مرد اس خواج کے زمان میں ان کے مقابل برج جو ان کے مولی سے فرق ہے تو ایسے دوست اور ان کا سمان کا خبزہ جمان اپسان کرتے ہیں اور ایسے لوگ جسے مبت کرتے ہیں ان سے شادی کرنے میں بھی جلد بازی کرتے ہیں تو دوستو ایسے لوگوں کا نصب علیان مقرر کر لیتے ہیں اور اسے پانے کے لیے وہ حضر بردہ جد جد شروع کر دیتے ہیں اور بیہاد میند اور طبوتوں سے کام دیتے ہیں اور پورے عظم و جقین سے اسے حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ان سے یہ عادت ہے کہ کوئی فیصلہ وقتی اور جو شہر اجلت میں نہیں کرتے اور یہ اپنے اطرازات اور مقصد کے لیے سالہ سال پر وار کر وار فکر کرنے کے بعد